حدیث پاک اللہ تعالی نے مال دیا ہے اللہ تعالی نے دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تعالی نے دیا ہے تو تمہارے پاس مال ہے کیا آپ کو پورا سال پتا نہ تھا کہ آپ کو سال پورا ہونے پر زکاة دینی پڑے گی تو اگر زکاة پوری ادا کی جائے وہ کرنی ہے نہیں کریں گے تو ہمارے لئے قیامت کے روز آزمائش ہے ہم پھر جائیں گے قیامت زکاة نہ دینے والا مر جائے گا اللہ تعالی کو کیا جواب دے گا کہ اسے زکاة ادا نہیں گی بہت پیاری حدیث سنا تمہارا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا زکاة ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکاة ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو صدقہ دے کر اپنے بیماروں کا علاج کرو اور دعا و ذاری کر کے مصیبتوں کا مقابلہ کرو زکاة ادا کریں آپ کے مال محفوظ ہو جائیں گے صدقہ دیں بیماروں کا علاج ہے زکاة پوری ادا کریں کہ زکاة پوری ادا نہ کرنے والا ہے قیامت کے روز بھر جائے گا اس کا وہ مال جس کی سے زکاة نہیں دی اس کا داغا جائے گا بہت عذاب ہے بہت ہی عذاب ہے لہٰذا کچھ بھی کریں زکاة پوری ادا کریں مستحق کو دیں ساری دنیا کے مسلمان جو صاحب نصاب ہیں جن پر زکاة فرض ہے اپنی پوری زکاة امام داری کے ساتھ ادا کر دیں انشاءاللہ عز وجل مسلمانوں سے غربت کا ختمہ ہو جائے گا میرے میٹھے میٹس ٹائم بھائیو اپنی پوری زکاة ادا کرو اللہ تعالیٰ کے قہر سے اس کے غزب سے آپ کو ڈرارا ہوں آج اللہ نہ کرے آپ نے زکاة نہ دی کہ ایسا نہ ہو کہ اگلے سال ایسا ہو جائے کہ آپ اتنے نیچے آ جائیں کہ آپ کی زکاة ہی نہ بنتی ہو بلکہ ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو زکاة دیتے تھے وہ زکاة لینے والے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اسی کے مال سے نکال کر رہی اسی کے حکم پر اس کی راہ میں خرج کرنا ہے احسان ہے ہی نہیں کسی کا کس پر احسان کر رہے ہیں آپ آپ تو فرض دا کر رہے ہیں اپنا حج کر کے کوئی احسان کرتا ہے کسی کا کہ نماز پر کر آپ کسی پر کوئی احسان کریں گے اسی طرح زکاة فرض ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو آپ پر زکاة فرض کر دی ہے دو اتنی آپ دے دیں کہ ایسا نہ ہو کہ زکاة ادا نہ کر کے قیامت کے روز کی کوئی بہت بڑی آزمائش میں مفتلہ ہو جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا خوشکی اتری میں کبھی مال ضائع نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کی زکاة روک لی جائے ادا نہ کی جائے سوچنے والی بات ہے سوچنے والی بات بہت سیاری بات کیا یہ سوچنے والی بات ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا زکاة روک لینے والا قیامت کے روز دوزخ کی آگ میں ہوگا یعنی دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان کوئی بھلا تو بتاؤ سوسائٹی کا نقصان الگ معاشرتی لوس جو ہو رہا ہے وہ ایک الگ ہے آپ کا اپنا نقصان ہو رہا ہے پیسہ روک کر آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا فائدہ نہیں ہو رہا